السلام علیکم السلام علیکہ یا سیدے رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ہائپو گلاسیمیا یا لو بلڈ شوگر ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کے بلڈ شوگر یا گلوکوز کی سطح میاری حد سے کم ہے گلوکوز آپ کے جسم کی توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے ہائپو گلاسیمیا اکثر زیابت اس کے علاج سے مطلق ہے لیکن دوسری دوائیں اور مختلف قسم کی شرائط بہت سے نایاب ان لوگوں میں کم بلڈ شوگر کا سبب بن سکتی ہے جن کو زیابتس نہیں ہے یا شوگر نہیں ہے ہائپو گلاسیمیا کو فوری علاج کی ضرورت ہے بہت سے لوگوں کے لئے 70% یا 70 میلی گرام فی ڈیسی لیٹر یا 3.9 میلی گرام فی لیٹر ایم ایم او ایل پر ایل یا اس سے کم کا فاسٹنگ بلڈ شوگر بائو گلاسیمیا کے لئے الارٹ کے طور پر کام کرے لیکن آپ کے نمبر مختلف ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے نمبر مختلف ہو سکتے ہیں اپنی صحت کی دیکھ بال فراہم کرنے والے سے پوچھیں علاج میں آپ کے بلڈ شوگر کو تیزی سے میاری رینج میں واپس لانا شامل ہے یا تو زیادہ شوگر والے خانے یا مشروبات سے یا دوائیوں سے طبیل مدد علاج کے لئے بائو ہائپو گلاسیمیا کی وجہ آپ کی شناکت اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے علامات اگر خون میں شکر کی صدح بہت کم ہو جاتی ہے تو ہائپو گلاسیمیا کی علامات یہ ہو سکتی ہیں پیلہ نظر آ رہا ہے حل چل یا پسینہ آ رہا ہے سر میں دھرد ہو رہا ہے بھوگ یا متلی ایک فاسد یا تیز دل کی دھڑکن تکاوٹ چڑچڑا پان یا استراب توجہ مرکوز کرنے میں دشواری چکر آنا یا ہلکا سردرد ہونا ہونٹوں زبان یا گال کا جنجناہٹ یا بے حیثی جیسے جیسے ہائپو گلاسیمیا بگڑتا ہے ان علامات کے اندر اور مختلف علامات بھی شامل ہو سکتی ہیں جیسا کہ علچن غیر معمولی روئیہ یا دھونوں جیسے معمول کے کاموں کو مکمل کرنے میں نقامی ہم اہنگیگہ نقصان مبخ خطاب دوندلہ پان یا ٹنل ویجن ڈون خواب آنا اگر سو رہے ہیں شدید ہائپو گلاسیمیا کا سبب بن سکتا ہے غیر ردعمل یا شعور کا نقصان یا دورے ڈاکٹر کو کم دیکھنا ہے یا دکھانا ہے فوری طور پر طبیع مدد حاصل کریں اگر آپ کے پاس ہائپو گلاسیمیا کی علامات ہیں اور آپ کو زیابیتس نہیں ہے آپ کو زیابیتس ہے اور ہائپو گلاسیمیا علاج کا جواب نہیں دے رہا ہے جیسے جوس پینا یا باقاعدہ غزہ نہیں سوفٹ ڈرنکس کینڈی کھانا یا گلوکوز کی گھولیاں لینا یا بیتس یہ ہائپو گلاسیمیا کی تاریخ والے کسی ایسے شخص کے لیے انگامی مدد طلب کریں جس میں شدید ہائپو گلاسیمیا کی علامت ہوں یا وہ ہوش اپنا کھو بیٹھے یا کہ بہوش ہو جائے جی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ بھی کریں اور جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر نیو آرنائے والی ویڈیو کا نوٹریفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ جزاک اللہ خیران